سلام علیکم میرا نام ہے غزل الفان سٹیچن گڑی سالسو چھاسی وید غزل الفان گروپ کی طرف سے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک اینشیل لازمی کریے گا آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ جو پانچوں پر ریشٹس پر جو کٹس بنا کے پیپر پٹی کے لگائے جاتے ہیں تو پٹیاں بنا کے لگائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے پورے پورے کٹس بنائیں گے تو وہ ہم لوگ کیسے بنائیں گے کیسے کٹ کرتے ہیں اکثر لڑکیوں ان کی مجرمنٹ خراب ہوتی ہے اور ان کو صحیح سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے بنانے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے آر ایڈیو ان کو تھوڑا سا پہلے یہ دیکھیں کتنا رافلی ڈرفٹنگ کی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے کی ہے یہ دیکھیں میرے پاس جیسے ایک سیمپل جی ایک پیپر تھا میں نے اس کو دیکھ لیا کہ میرا یہ میرے یہ ٹراؤزر کا پانچ آپ کے سامنے پڑا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوکارڈنگ میں نے یہ نشان لگا لے تھا کہ میرا یہ کتنا کونہ بنے گا کتنی لمبائی مجھے ٹراؤزر کی چاہیے تاکہ اس کے اوکارڈنگ میں اس کے کاٹو ہوں اور وہ کم زیادہ نہ ہوں پہلے میں نے ایک سیمپل پیپر لیا تھا سیمپل پیپر تھوڑا سا بڑا تھا میں نے اس کو پھر کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں اتنا سا بھی مارجن جو تھا نا یہ ہاف انچ کا مارجن وہ بھی میں نے نکال دیا تھا تو میں نے یہ برابر ایسے کر لیا ٹھیک ہے اب اسی طرح جب ہم نیکس پیپر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر اتنا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ایکسٹرہ ہوگا وہ اس کو پہلے سے ہی نکال دیتی ہوں تاکہ جب ہم لوگ کٹنگ کریں ساری اینٹرہ کٹنگ ہو جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی ایکسٹرہ نہ ہو کے جو ہو یہ تمہارا غلط ہو گیا اچھے سماری کٹنگ ہو ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے جو ڈیزائننگ کرنی ہے اس میں تھوڑا سا کٹس ہیں کٹس میں بھی تھوڑا سا ڈیزائننگ ہے تو دیکھیں میں کیسے بنانے لگی ہوں یہ ہمارا یہاں پر ہاف بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے فولڈ ہو کے مطلب دو تہیں لگیں گی یہاں پر جو میں نشان لگاؤں گی یہاں پر میں ہاف آف انچ کے نشان لگاؤں گی چھوڑ چھوڑے بیچ میں جو ایک ڈیزائننگ ہوئی ہے وہ بھی ساتھ سمجھ لیجی گا کیسے ہوں گی تو یہاں پر اس کا بھی ہاف میں بناؤں گی اس لئے یہاں پر میں اتنا نشان لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے نشان لگانا ہے جی اڑائی انچ کا اڑائی انچ کی میں گلائی دے رہی ہوں جو میں اس کا بناؤں گی سرکل یہ والا جو سرکل ہے نا یہ جو میں نے سرکل بنانے یہ اڑائی انچ کا بناؤں رہی ہوں تو اس کے لئے بھی تھوڑا سا نا میں تھوڑا سا وان انچ سے تھوڑا سا اوپر چلی جاؤں گی مجھے تھوڑا تھوڑا مطلب اگر آپ لوگ بھی کام کریں تو ساتھ ساتھ کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں میں نے اس طرح ڈیزائننگ کرنی ہے یہ کٹس بنا کے ان کے اوپر نا یہ اس طرح لگانا ہے نیچے پانچے کی جگہ پیس تو میں نے دیکھنا ہے کہ یہ پانچے کے اندر جو کپڑا آئے گا وہ میں نے جو سلائم اس میں اندر جائے گا وہ کپڑا میں نے ایکسٹ اچھے سے نظر بھی ہے یہ نہیں کہ بنا کے کٹس ہوں کوئی نہ اور محنت ہے نہیں ہوں یہ میں نے بان انچ کب نہ ہے لیکن اس میں میں نا 1.3 گا لیتیو ڈیرڈ انچ بھی زیادہ ہو جانا ہے کہ مجھے اتنے کٹس ہیں انچے انچے نہیں چاہیے نا تو یہ سنٹر پوائنٹ پر نشان لگائیں ڈیرڈ کا ہڑائی کا جو سنٹر ہوگا یہ نشان لگایا ہڑائی پر اور یہاں پر انچا ہم نے اب نشان لگا لینا ہے یہ ٹو پوائنٹ ہم نے لے لینا ہے جو ٹو پوائنٹ ہمارے سلائم میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ اوپر نشان لگایا اب اس کی ہلکے ہلکے آپ لوگوں نے گلائی دینی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہم joyful کرätzen ہونکہ یہ ابھی صحیح نہیں بنی یہاں سے بھی تھوڑا تھوڑا سے کٹس کرنا پڑتے ہیں پھر جا کے یہ ہمارے پرفیکٹ بنتے ہیں ایسے نہیں کہ ہم بھی کوئی بڑے پرفیکٹ ہیں کوئی اب یہاں سے خاف انچ کا یہاں سے میں پھر لوں گی یہ خاف انچ میں نے سنٹر سے لیے در سے آگے یہ لگا ہو اس لیے میں یہاں سے نہیں دکھا رہی یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ خاف انچ کا میں نے سنٹر میں نشان لگا لی ہے یہ بار ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اڑائی انچ کا نشان لگائیں گے یہ اسی طرح میں اب اس کے سنٹر میں نشان لگاؤں گی کہ ہمارا اڑائی انچ کا کہاں آ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے میں ایک دفعہ نشان لگا لی ہے یہاں اب سنٹر میں میں اس کا نشان لگا لی ہے پھر میں نے کوئی بتایا تھا نا میں تقریبا یہاں ون پوائنٹ ٹو کا اوپر لے کے جا رہی ہوں نشان یہاں پر نشان لگایا اب یہاں کی ہلکی ہلکی گلائی لے کے آ رہے ہیں اب آپ کے پاس ہے یہاں آپ نے زیادہ ڈیپ والے بنانے ہیں کہ کم ڈیپ والے بنانے ہیں وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ نے کتنے ڈیپ والے بنانے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپ میں بھی بن سکتے ہیں جتنی انچائی زیادہ ہوتی جائے گی ڈیپ زیادہ ہوتی جائے گی جتنی اس کی اوپس انچائی کام ہوگی اتنی ڈیپ کا کام ہوتی جائے گی اب میں مزید بھی اسی طرح یہ ہاف انچ کا نشان آگے ڈائی انچ کا نشان جو بھی آپ نے کام کرنا اس کی نشان لگا کے پھر کام کرئے تو آپ کا کام کرنا جو ہے بہت سان ہو جائے گا ایک سائیڈ کے پانچے میں آئیں گے اور تین ایک سائیڈ پانچے میں آئیں گے ایک سائیڈ پانچے میں آئیں گے ہمارا کپڑا ایکسٹر بچ رہی ہے اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے اگر اس میں مزید ڈیزائننگ کریں گے تو ہمارا خراب ہو جائے گا اس لئے بس ادھر تک اس کو لاؤ کے ایسے بس اس کو ایسے نا ہم نے ایسے سیدھا کر کے پھر ایسے چھوڑ دینا یہ ہمارا پانچے میں کپڑا ہے میں نا پانچے میں چلا جائے گا اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں ابھی اچھا اب اس کو کیا کرنا ہے اب اوپر والی سائیڈ سے مجھے تقریباً یہ جو اس کی اوپر ہے یہ ہاف انچ تقریباً اوپر سے چاہیے زیادہ نہیں لیں گے ہاف انچ آپ اسے نشان لگا رہے ہیں کہ ہمارا ہاف انچ ہی آئے یہ اندازہ سے ہم نے ہاف انچ کر دیا اب میں پہلے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں سنٹر سے یہاں سے رکھیں گے یہاں سنٹر پانچ بن رہا ہے سنٹر آ رہا ہے اب یہاں سے بھی مزید آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ ہم لوگ کہاں کہاں سے شارٹ کا چھوز کرتے ہیں یہاں سے اس کو بھی مزید کر لیا دیکھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے یہاں نشان مکس کی ہے یہاں بنیں اب اس کو میں نے یہاں سے اس کا یہ جو سنٹر والا ہے اس کو سنٹر میں سے کر لیا تاکہ جی سب کی کٹنگ سے موجود ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں شروع کرتے ہیں یہاں سے اس کا ہاف بیک والی سائیڈ سے بھی جڑنا ہے تو وہاں نے دیکھ لیا تھا وہاں سے کتنی ہم لوگوں نے کمی پیشی کرنی ہے اس کو ہم پہلے سیدھا کٹ لیں یہ ہو گیا اب ہم نے اس کی اندر والی سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے بہر والی سائیڈ سے کٹنگ نہیں کرنی یہ ہو گیا اس کی اس لائے سے جائے گی پھر ایسے جے موجود جائیں گے یہ ہو گیا اس کی اس لائے سے جائے گی پھر ایسے جائیں گے اب مزید اس کی کٹنگ کپڑے کے پر کیسے کرنی ہے وہ بھی پیپر پٹی کی پر کیسے کرنی ہے وہ بھی ہو گیا یہ دیکھیں اب میں اپنا پانچہ یہاں سے بھی چیک کر لوں میرا پانچہ کتنا بانا ہے یہ میں پاس ڈبل فولڈ ہوئی پیپر پٹی ہے تو فیوزنگ بھی اس کو بولتے ہیں یہ بلکل برابر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو اسی رہنے دیتے ہیں اس کو اسی رکھا دیکھتے جائیں کیسے ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہو گیا اب یہ میرے پاس آ رہی ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے میرے پاس کٹ موجود ہیں بنی ہوئے رفلی تو اب اس کو نیٹ لی پر کیسے بنائیں گے تو یہاں بنا لیں گے ایزی لی ہو گیا نا سان کام بڑا مشکل ہوتا ہے اگر ادھر کر لیں اتنی دن پر پٹی میں نے خراب کی ہوئی ہے دیکھیں آپ کے لئے میں اتنی سانیاں لے کے آ رہی ہوں یہاں سے اب اس کو سانی جیسے یہ تھوڑا سا مجھے زیادہ لگ رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا ادھر اور کر لوں گی اس کے ساندھ رکھے بس مار کر لیں یہ دونوں پانچوں کے میں نے مار کر لیے مظر آ رہے ہوں گیا آپ کو ٹھیک ہے اب میں ان کو صرف کٹنگ کروں گی یہاں سے پہلے میں ایک کٹ لیتی ہوں ایک پانچ کا ہو گیا میں نے دونوں کے کٹھے مار کر لی ہیں کہ جو کام ہے نا وہ کم ہو بڑا کام ہے جب اس کے کٹ لیتے ہیں یہاں سے پھر ویسے ہی جیسے ہم لوگوں نے اپنے رفلی پیپر پر کٹے تھے اب یہاں بلکل ایزی ہے ہمارے لیے کٹنا کہیں سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا اس کی ٹینشن ہی آپ لوگوں نے لینی یہ تو ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ ہیں نا کبھی کبھر کچھ کم زیادہ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ بناتے رہیں پرفیکٹ ہو جائیں گے آپ لوگ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کبھی ایک بار ہو جاتا ہے کچھ غلط بھی تو اس کو سر پر نہیں سوار کریے گا کہ او یہ کیا بن گیا کچھ نہیں ہوتا کپڑے کون زامنے اولے نہیں لینے بار بار ہم نے کرنا اور کیا ہے لیتے ہی رہنے یہ دیکھیں ایسے ہو گیا یہ بن گیا اس کو سر پر کروں آپ کو دکھاؤں یہ میرا ایسے بنے گا ڈرزائن اور اس کے نیچے پھر میں جب کپڑے پر اس کو ڈرکٹ لگا کے سلائی کر کے پھر اس کے بعد میں نے یہ ایسے نا ان کے اوپر ایسے رکھ کے نا یہ ایسے 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 لگن گیا ہے یہ والی لیاسٹو ہے نا میں نے ایسے لگن گیا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ کٹ کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا نیکس پوچ میں مل جائے ہوں آپ کو سلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی بھی تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ کیسے سلائی کرنی ہے اگر بڈیو ساندھ آئے تو لیکن شلاج میں کریے گا اللہ حافظ تے کیا